اچھا بچو آج ہم نیکسٹ پڑھنے لگے ہیں کمپاؤنڈ مایکروسکوپ اور اس سے پہلے جو ہم نے ٹاپک پڑھا تھا اس کا نام تھا سیمپل مایکروسکوپ سیمپل مایکروسکوپ میں ہم نے ایک لینز یوز کیا تھا ون کنویکس لینز تھا اس لیے اس کا نام سیمپل مایکروسکوپ ہے آج ہم نیکسٹ پڑھنے لگے ہیں کمپاؤنڈ مایکروسکوپ اور کمپاؤنڈ مایکروسکوپ تب یوز کی جاتی ہے جب ہائی مینگنفکیشن ریکوائیڈ ہو ہائی مینگنفکیشن ریکوائیڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب لارج امجھ دیکھنا ہو تو پھر کمپاؤنڈ مایکروسکوپ یوز کرتے ہیں اور یہ کمپاؤنڈ مایکروسکوپ آفزکس بائیو لیب میں بھی یوز کرتے ہیں بائیو لیب میں اس کے پریکٹیکل بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکسٹ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ورکنگ پرینسپل کیا ہے تو بچوں فرسٹ آف ہال اس کی ڈیفنیشن ہوگی ایسی انسٹرومنٹ آپٹیکل انسٹرومنٹ جس سے ہم ہائی مینگنفکیشن حاصل کرتے ہیں اس انسٹرومنٹ کو آپٹیکل انسٹرومنٹ کو کمپاؤنڈ مایکروسکوپ کہتے ہیں آپٹیکل انسٹرومنٹ which is used when ہائی مینگنفکیشن is required is called کمپاؤنڈ مایکروسکوپ اور اس کی کنسٹرکچن میں دیکھیں گے تو ٹو Separome lens ہوتے ہیں igo naj r huge lens ہوتا ہے جو살 nose ہوتا ہے اس کو objective کہتے ہیں کیونکہ یہ اوڈجیکٹ کے ڈیئر ہوتی ہے یہاں، اوڈجیکٹ کو ڈیٹ نام ب Savage ہے اور یہ اوڈجیکٹ کے ڈیئر ہے تو اس کے لنز کا نام objective ہو جائے گا اور سیکڈڈ لنز کا نام آئی پیس ہوتی ہے چونکہ یہاں پہ آئی ہوتی ہے آئی کے نیر ہوتا ہے جہاں آئی سے ہم ادھر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا نام آئی پیس ہو گیا اور آپ کو بتایا فوکس جو لینز ہوتا ہے اس کے سینٹر کو آپٹیکل سینٹر کہتے ہیں اور جہاں پہ لائٹ فوکس کر رہی ہے جیسے یہ دیکھیں لائٹ فوکس کر رہی ہے تو اس پوائنٹ کو نام کیا دے دیں گے آپٹیکل اس پوائنٹ کو نام دے دیں گے فوکس پوائنٹ کیونکہ جس پوائنٹ پر لائٹ فوکس کاری ہوتی ہے فوکس پوائنٹ کہتے ہیں اب دیکھیں فوکس پوائنٹ یہاں پہ بھی ہے دوسری طرف بھی ہے سینٹر سے لے کر وہ پوائنٹ جہاں پہ فوکس ہوتی ہے اس کے دمیان ڈسٹنس کو فوکل لینگت کہتے ہیں اس فوکل لینگت کا نام فو رکھا ہے کیونکہ یہ اوبجیکٹیف کی فوکل لینگت ہے اسی طرح ہی دوسری لینس کی بھی فوکل لینگت ہوگی سینٹر سے لے کر یہ پوائنٹ جہاں پہ لائچ فوکس ہوگی تو یہ فوکل لینگٹ آئی پیس کی ہے تو اس کو ایف ای سے لکھ دیا اب دیکھیں یہاں پہ اس کا پرنسیبل دیکھنے لگے ہیں کیسے یہ ورک کرتی ہے تو فرسٹ او فال ہم دیکھیں گے جو اوبجیکٹ کو فوکل لینگٹ سے پرے رکھیں گے اوہے رکھیں گے یہاں فوکس پوائنٹ سے اوہے رکھیں گے اوبجیکٹ کو تو اس کا فرسٹ ایمیج بنے گا جس کا نام رکھ دیا ہے ایچ ون اور کنسیڈر کیے ٹو ریز آ رہی ہیں فرسٹ ری املیٹ کرتے ہیں کہ یہ اس ہیڈ سے آتی ہیں وجہ کے اور لینس کے لور اینڈ پہ فال کر رہی ہیں اور یہاں سے یہ ڈیفریکٹ ہو گئی اور سیکنڈ ری املیٹ کرتے ہیں کہ سینٹر سے پاس کرتی ہے جو سینٹر سے پاس کرتی وہ بلکہ سٹریڈ پاس کرتی ہے یہ ڈیفریکٹ نہیں ہوتی اب یہ سٹریڈ پاس کیا اور یہ یہاں پہ دونوں ریس مل گی جہاں پہ ملیں گی اور ریل ایمیٹ کر رہی ہیں وہاں پہ ریل ایمج بن جائے گا اب فرسٹ ایمج کیا بنا فرسٹ ایمج ہوگا ریل اور انورٹیڈ بھی ہے انورٹیڈ کیوں ہیں کیونکہ اوبجیکٹ کے ہیڈ اپورڈ ہے لیکن ایمج کے ہیڈ ڈاؤنورڈ ہے تو انورٹیڈ ہو گیا اور میگنیفائیڈ ہے میگنیفائیڈ کے مطلب ہے اوبجیکٹ سمال ہے ایمج لار جا رہا ہے چھکے اب اس کی ہم نے جو دیکھنا ہے اس کا میگنیفائیڈ پاور فائنڈ کرنی ہے تو میگنیفائیڈ پاور فائنڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس فارمولہ ہوتا ہے ٹین تھیٹا ای اور ٹین تھیٹا او یعنی اس کو ہم نے جب پڑا تھا ادھر کہا تھا بیٹا ڈیوائیڈڈ بائی ایلفہ بیٹا ہم نے کہا تھا اینگل سبٹینڈڈ بائی ایمج تو جسٹ اندھر نیم ہو گیا بیٹا اور ایلفہ کی جگہ تھیٹا ای ای فار آئی پیس کا اور او فار اوبجیکٹ مطلب فرسٹ لینس کے لحاظ سے مطلب اس کو بیٹا ہی کہیں گے اس کو ایلفہ ہی کہیں گے کنسپٹ وہ ہی ہے اب فرسٹ او فال ہم تھیٹا اور او فائنڈ کر لیتے ہیں یعنی اوبجیکٹ جو لینس اینگل اوبجیکٹ جو اینگل بنا رہا ہوتا ہے تو دیکھیں یہ جو اوبجیکٹ ہے اگر اس کو ڈیریکٹ آئی سے دیکھا جائے یہ آئی ہے آئی سے ڈیریکٹ دیکھیں گے تو اس کو ہم نے سمپل یہاں پہ ڈرا کر دیا یہ آئی ہے اور یہ اوبجیکٹ ہے جس کو ایزی کرنے کے لیے آئی اور اوبجیکٹ کو یہاں پہ ڈرا کر دیا اور اوبجیکٹ آئی کے کتنے ڈسٹنس پہ ہیں نیر پوائنٹ پہ ہیں نیر پوائنٹ کو ڈی کہتے ہیں اور یہاں پہ اینگل جو بن رہا ہے اوبجیکٹ سے جو رے آ رہی ہے تو پرپینڈکول تھٹا کے سامنے کیا ہوگی پرپینڈکولر ایچ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ادھر پرپینڈکولر کی جگہ ایچ آ جائے گا ایکچولی یہ فارمول ہوتا ہے پرپینڈکولر دیوایڈڈ بائی بیس تو یہاں پہ ہم نے پرپینڈکولر کی جگہ پہ ایچ لگا دیا اور بیس یہ والی سائیڈ بیس ہو جائے گی اور بیس کی جگہ پہ کیا آ جائے گا ڈ آ جائے گا سارے دسٹنس بیس ڈی ہوگی تو ہری ایچ ڈی ہوگا اب سیکنڈ ایم Ốڈو اینڈ بنے گا کیونکہ تو لنس ہیں فرسٹ جو لنس ہے اس کی فوقل اینڈ سمال ہے لینس بھی سمال ہے اس کی فوقل اینڈ بھی ہوگی لیکن سیکنڈ لنس دیکھیں تو لارڈ ہے لینس سیکنڈ لینگ ہے لplatz ہے تو اس کی فوقل لینگ ہے اب جو فرسٹ لینڈ اینڈ اینڈ ہوگا اس نے فرسٹ ام اینڈ بنائے اب یہ جو first image ہے یہ as a object behave کرے گا second lens کے لیے مطلب یہ h1 ہے تو image لیکن یہ as a object behave کرے گا second lens کے لیے اور اس کا again image بنے گا image کا image بنے گا اور یہ image کا image کیسے بنائے گا یہ دوسرے اس کی ray diagram دیکھتے ہیں اب بچو یہاں پہ دیکھیں یہ جو image ہے جس کو ہم object consider کریں گے second lens کے لیے یہاں سے ہم consider کرتے ہیں two rays آ رہی ہیں first ray یہ آ رہی ہے یہاں سے یہ ڈیفریکٹ ہوئی اور second ray lens کے سینٹر سے پاس کرتے ہیں straight یہ دونوں eyes پہ ہم دیکھیں گے تو image eyes پہ بن جائے گا ہم اس کا image بنانا چاہتے ہیں whiteboard پہ تو whiteboard پہ image بنانے کے لیے یہ جو two rays آ رہی ہیں ان کو back extend کریں گے ٹھیک ہے straight ڈاٹی لائن سے ان کو draw کریں گے تو یہ whiteboard پہ image بن جائے گا اچھا بچو یہاں پہ ان two rays کو جب back extend کرتے ہیں یہ back extend کر کے ان کو join کرتے ہیں تو یہ ایک پوائنٹ پہ آکے یہ meet کر جائیں گے اب چونکہ یہ rays actually میں تو ادھر really meet کریں گے لیکن ہم نے ان کو ڈاٹی لائن سے ورچولی خیالی طور پہ ہم نے اس کو یہاں پہ ملایا تو یہ جو یہاں پہ image بن جائے گا لیکن یہ کونسا image بنے گا یہ virtual image بنے گا کیونکہ ہم نے ورچولی خیالی طور پہ ڈاٹی لائن سے خود draw کیا ہے جو پہلا image بن رہا تھا دیکھیں first image میں کیا تھا یہ line یہ light rays really meet کر رہی تھی تو یہ real image ہے اور ادھر کیا آ رہا ہے یہ light rays جو آ رہی ہیں ان کو ڈاٹی لائن سے ہم نے back draw کیا تو یہ کیا بن گیا virtual image بن گیا اب یہ جو second image بن رہا ہے اس کا ہم نام رکھ دیں گے age 2 age 2 final image ہے اور age 2 final image کونسا ہے virtual image ہے مطلب یہ ہم ڈاٹی لائن سے draw کر رہے ہیں اور یہ very large ہوگا دیکھیں object دیکھیں کتنا small object ہے object small ہے لیکن اس کا image دیکھیں very large ہے جب large magnification required ہو مطلب large image دیکھنا ہو تو پھر ہم compound microscope use کرتے ہوں compound microscope میں two lens use ہوتے ہیں اب ہم دیکھیں first time ہم نے tan theta o find کر لیا تھا مطلب alpha جس کو نام دیا تھا پچھلے topic میں اب ہم find کرتے ہیں tan theta e یعنی beta beta کیا ہوتا ہے image کا lens image سے جو angle بنتا ہے اب image سے جو angle بنتا ہے اس کو میں یہ نام دیتا ہوں یہ angle کیا ہے beta angle بن رہا ہے اگر آپ اس diagram کو دیکھیں یہ triangle بن رہی ہے یہ image ہے اور image سے ray آ رہی ہے تو یہ angle beta بنا رہی ہے بیٹا کے سامنے یہ جو triangle آ رہی ہے اس triangle کو میں نے easy کرنے کے لیے یہاں پہ draw کر لیا اب سمجھنے easy ہو جائے گا اب بیٹا کے سامنے کیونکہ tan beta consider کرنا ہے جس کو ہم بیٹا کی جگہ ہم نے کیا لکھا ہوا ہے tan theta e ایمیج سے جو angle دیکھیں گے یہ image ہے to ہے تو image سے ray آ رہی ہے تو یہ angle بیٹا بن رہا ہے اور اس کو ہم ادھر آج کے topic میں کیا کہہ رہے ہیں theta e بن رہا ہے theta e ہم نے angle tan ratio لے نی ہے تو یہ formula کیا ہوتا ہے پرپینڈکولر بھی بیس ہوگا اس کا formula بھی تو یہاں پہ پرپینڈکولر کے آئے گا theta کے سامنے والی سائیڈ پرپینڈکولر ہوتی ہے تو پرپینڈی کو لیدھر ہو جائے گی H2 اور ڈیوارڈیڈ بائی یہ بیس ہو جائے گی اور بیس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ نیر پوائنٹ پہ ایمج بنتا ہے اوبجیکٹ بی کہاں پہ تھا نیر پوائنٹ پہ اور ایمج بھی کہاں پہ بنے گا آئی سے نیر پوائنٹ پہ ہوگا تو ایدھر بیس کی جگہ پہ بھی کیا لکھ دیں گے ایدھر تھیٹا ای کے کیس میں بھی بیس ڈی آ جائے گی اب یہ ہمارے پاس تھیٹا ای کا فارمولا آ گیا اور یہ یہاں پہ ہم نے فائنڈ کیا تھیٹا او کا تو یہ اوبجیکٹ سے جو اینگل بنتا ہے اور یہ ایمج سے جو اینگل بنتا ہے اب ان دونوں کو کیا کر دیں ڈیوائیڈ کر دیں یہ کوئیشن وان لکھی ہوئی ہے کوئیشن وان میں تین تھیٹا ای ڈیوائیڈ بہر تین تھیٹا او لکھنا ہے تو تین تھیٹا ای کی جگہ پہ آپ ویلی سے لکھ دیں ایچ ٹو آور ڈی اور تین تھیٹا او کی جگہ پہ ویلی لکھ دیں گے ایچ آور ڈی لکھ دیں گے ٹھیک ہے بچوں تو یہاں پہ اس کو سولپ کریں گے تو یہ ڈی ڈی سے کینسل ہو جائے گا یہاں پہ باقی ریمیننگ فیکٹر آ جائیں گے ایچ ٹو آور ایچ ایچ ٹو کیا ہے ایچ ٹو فائنلی مجھ کی ہائٹ ہے جیسے یہ دیکھ رہے ہیں اور ایچ کیا ہے ایچ اوبجیکٹ کی ہائٹ ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو تھوڑا اور سیمپلی فائنلی کرتے ہیں تو اس کو یوں لکھ سکتے ہیں 1 آور ایچ انٹو ایچ ٹو آور 1 کیونکہ ان کو ملٹیپلائی کریں گے اگین یہ ہی فام آ جائگی ایچ ٹو کو 1 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ نیومیریٹر میں ایچ ٹو بن جائے گا اور ایچ کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ایدھر ایچ بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو سیمپلی فائنلی کرنے کے لیے یہ ہم نے کیا اب ادھر ایسا کرتے ہیں H1 سے ملٹیپلئے بھی کرتے ہیں اور ڈیوائیڈ بھی کرتے ہیں تو یہاں پہ ملٹیپلئے کیا اور یہاں پہ ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا کیوں اس کو سمپل فارم بنانا ہے کیونکہ یہ کینسل ہوگا کینسل ہوگا دوبارہ وہ ہی فارم ہو جاتی ہے جو ایک ہی فیکٹر ملٹیپلئے ڈیوائیڈ کریں تو کینسل ہوگے ریمیننگ فارم آجاتی تو ہم نے کیا کیا اس کوئیشن کو ایچ وان سے ملٹیپلائی اور ایچ ٹو سے ڈیوائیڈ کر دیا اب یہ جو فارم بن رہی ہے نا یہ والی ایچ وان اوور ایچ یہ بھی میکنیفکیشن کا فارمولا ہے کیسے یہ کہا ہے ایچ وان کیا ہے ہائٹ آف ایمج اور یہ کہا ہے ہائٹ آف اوپجیکٹ ہائٹ آف ایمج ڈیوائیڈ بھی ہائٹ آف اوپجیکٹ بھی اس کال میکنیفکیشن یہ ہم نے ڈیفنیشن پڑی تھی تو اس کی جگہ کیا لکھ دیں گے ایم وان لکھ دیں گے پھر ادھر آجیں ایچ ٹو آور ایچ وان ایچ ٹو کیا ہے فائنل ایمج ہے تو ہم کہیں گے ہائٹ یا سائز سائز آف فائنل ایمج تو دی سائز آف اوپجیکٹ اب یہ ایچ وان بیسیکلی ایمج ہے جیسے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں لیکن اس ایمج کو ایز اوپجیکٹ کنسیڈر کیا ہوئے سیکن لینس کے لیے تو ادھر بھی اس کو پھر یوں کہہ دیں گے size of image to the size of object یہ جو denominator میں ہے تو image لیکن یہ second lens کے لیے object behave کرے گا تو دیکھیں یہ بھی magnification کا فارمولا ہے H2 over H1 size of image to the size of object اب اس کی جگہ پہ H2 over H1 کی جگہ M2 لکھ دیا اب یہاں پہ دیکھیں M1 کی جگہ پہ لکھ دیا Q over P کیونکہ بچوں دیکھیں first image جو بن رہا ہے یہ real image ہے real image کا مطلب ہے یہ light rays really meet کر رہی ہیں اور real image کا ہم نے فارمولا یہ جنرل پڑھا ہوا ہے کیا ہوتا ہے Q over P ہوتا ہے تو Q P ہم نے لیکھ دیا کیونکہ real image ہے اور O لکھ دیا O کیوں لکھا Q over P O O far objective ہے نا اس کو Q not P not بھی پڑھ لیں O ادھر جو لگا ہوئے objective کے لیے ہے اور ساتھ اب دوسرا image آجیں یہ جو second image بن رہا ہے یہ چونکہ virtual image بن رہا ہے اور virtual image کا بھی last time ہم نے simple microscope میں فارمولا دیکھا تھا کیا ہوتا ہے one plus d over f تو چونکہ second image بنائے گا وہ virtual ہوگا تو virtual image کی جو magnification ہوتی ہے M2 وہ کیا لکھ دیں گے one plus d over f اور f کے سبسکرپ میں ہم نے e لکھ دیا e for eye piece ہے eye piece میں second lens سے یہ image بنائے گا تو ان کی یہ جنرل فارم ہم نے لکھ دیا یہ real image کے لیے فارمولا magnification کا اور یہ ہمارے پاس virtual image کے لیے magnification کا فارمولا ہے تو یہ multiple کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس total combine ہمارے پاس کس کی آجائے گا compound microscope کی magnification آجائے گا اور اس میں بھی بچوں دیکھیں تو magnification کس کے inverse آرہی ہے magnification focal length کی inverse ہے کونسی focal length eye piece کے focal length کی inverse ہے اگر eye piece کی focal length سے small ہوگی تو it means magnification large جائے گی magnification large ہونے کا مطلب ہے image large دیکھیں گے اور eye piece یہ والا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے بچوں دیکھ لیا ہے very important long question ہے اس پہ آپ 4 star لگا لیں